فائنلی بھرماسترہ کا ٹریلر آ چکا ہے اور اس کو دیکھتے ٹائم میں اتنی جور سے چلا رہا تھا کہ میرے آفیس میں سب لوگ یہی سوچتے تھے کہ یہ پندہ پاگلتہ نہیں ہو گیا فریم ٹو فریم یہ ٹریلر اتنا آسم دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا ہی بولوں میرے پاس شبت ختم ہو جاتے ہیں اگر اس ٹریلر کی تعریف کرو تو ٹریلر میں ہم کو دو الگ لوگ گروپ دکھائی دیتے ہیں جس میں سے ایک گروپ ڈیفینڈرز کا گروپ ہے جو بھرماسترہ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں دوسرا گروپ وہ ہے جو بھرماسترہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے بورے کاموں کے لئے رنویر کپور مووی میں جو شیوہ کا رول کر رہے ہیں شروعات میں ان کو یہ لگتا ہے کہ فائر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی پر کیوں یہ نہیں پتا ایکچول ان کی وڑی فائر پروف ہی نہیں ہے وہ فائر کو کس حد تک اور کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ ان کو بھی نہیں پتا امیتاب بچن ان کو ایک مینٹور کی طرح ان کی پاور اور ان کی لائف کا ایکچول ریزن کیا ہے وہ بتائیں گے جب مجھے پتا لگا مونی روئے کو مووی میں ویلن کے ریول کے لئے سیلیکٹ کیا گیا تب میں ایک ٹائم کے لئے سوچ میں پڑ گیا تھا یار اس کو دیکھیں کون ڈس سکتا ہے اس کو دیکھ کر تو مجھے پر ٹریلر میں دیکھ کر میں ایک ٹائم کے لئے سوچ میں پڑ گیا تھا کیا یہ وہی مونی روئے ہیں ایان مکر جی اس مووی کے لئے اتنے کونفیڈن ہیں آپ اس بات سے آئیڈیا لگا سکتے ہو یہ صرف پارٹ ون ہے ابھی اس کے تین اور پارٹ آنے والے ہیں ایان مکر جی اس مووی کی تیاری بہت ٹائم پہلے سے کر رہے ہیں انہوں نے اس مووی کی اناؤنسمنٹ آج سے آٹھ سال پہلے کر چکی تھی دیکھو آٹھ سال پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی ابھی بھی ہم کو صرف ٹریلر ہی دیکھنا کو ملا ہے مووی کے لئے ابھی بھی ہم کو تین مہینے ویٹ کرنا پڑے گا اس مووی کا جو VFX ہے وہ دیکھ کر آپ تھوڑے ٹائم کے لئے ہولی وڈ کے VFX کو تو بھول ہی جاؤ گے اس مووی کا VFX D&EG نام کے انڈین بیزڈ کمپنی کر رہی ہے جنہوں نے ابھی تک Endgame, Infinity War, Dune, Interstellar, Jack Snyder, Justice League, Fast and Furious جیسی اور بھی بہت سی ہولی وڈ کی موویز میں VFX کا کام کیا ہوا ہے تو آپ سوچ سکتے ہو اس مووی میں آپ کو VFX کے کام میں کوئی کمی دیکھنے کو تو مل نہیں سکتی ناکہ ارجنا سر کو ہم سب نے اپنے بچپن سے دیکھا ہوا ہے بہت سے لوگ آج بھی ان کی موویز کو repeat پہ دیکھتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہو ان کی fan following کتنے left level پہ ہے اس مووی میں جب وہ اپنی powers کا استعمال کرتے ہیں وہ دیکھ کر تھوڑے ٹائم کے لئے میری آنکھوں میں تو آسو ہی آگئی تھے اتنا سب بولنے کے بعد بھی ایک کوچن رہ جاتا ہے کیا یہ مووی بولی وڈ کے ڈوبتی ہوئی کستی کو کنارے پہ لاسکتی ہے سوری یہ نہیں بولنا تھا میں بولنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جب KGF باہو والی ٹریپر آر اور پوشپا جیسی پین انڈین موویز ایک دن میں پچاس کروڑ کا بیجنس کر کے اپنا ایک لیول سیٹ کر کے بیٹی ہوئی ہیں وہی دوسری طرف تین سو کروڑ کے بجٹ پہ بنی ہوئی سمران پتوی راج چھے دن میں صرف 52 کروڑ کا بیجنس کر پائی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو برماسترہ بولی وڈ کے لیے اس ٹائپ پہ کتنی ایمپورٹڈ ہو سکتی ہے برماسترہ کا ٹریلر دیکھنے کے بعد میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا میں بس مووی دیکھنا چاہتا ہوں اور مووی دیکھنے کے لیے مجھے سکتمبر تک کا ویٹ کرنا پڑے گا اور میں ویٹ کروں گا بھی کیونکہ ویٹ کرنے کے علاوہ اس سمجھوں اور گھر بھی کیا سکتے ہیں آپ نے اگر ٹریلر دیکھ لیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کو ٹریلر کیا سار رکھا اگر اگر آپ کہیں سے گھومتے گھومتے یہاں پہ آ چکے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر دینا تاکہ میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ دیکھ سکو اور تب تک دیکھتے رہیے مووی سیاپا